نوشکار میں ہوں اندراغ آپ دیکھ رہے ہیں دکھال نیوز میرے ساتھ اس سمیں مدد پردیش کے پور پرشاستین کادھیکاری منوش شریف باستر جی اور ورطمان میں پنر گھٹھن آئیوگ کے پرمکھ منوش جی ہمارے ساتھ میں منوش جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ممسکر منوش جی یہ جو آئیوگ بنا اس کے نام کو لیکے بڑی بھرم کے استطیقی رہتی ہے کوئی آئیوگ کو کہتا ہے پنر گھٹھن آئیوگ کوئی پری سیمن آئیوگ کوئی پنر سیمن آئیوگ کہتا ہے ہاں اس کا صحیح نام ہے مدد پردیش پرشاستین کی کائی پنر گھٹھن آئیوگ اور یہ بھرم اچھا ہوا کہ آپ نے شروع میں ہی پوچھ لیا اس بھرم کو دور کیا جانا بھی ضروری ہے اس کا نام ہے مدد پردیش پرشاستین کی کائی پنر گھٹھن آئیوگ اچھا تمام سارے سوال آپ سے کروں گا اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کیا اس کی آوشکتہ تھی کہ مہنج یادف سرکار نے کئی سارے آمودھول فیصلے لیے ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ اس طرح کی شروعات کی جائے ہاں یہ کہنا چاہیے کہ اوورڈیو ہو گیا تھا انیس سو چھپن میں مدیو پردیش بنا اور تب جلے بھی بنے لیکن انیس سو چھپن کے بعد میں بیچ بیچ میں جو جلے بنے ہیں یا تحسل بنے ہیں وہ ان در سپر اف دے مومن بنے ہیں کوئی جو ہے اس چھوڑ وشش کے آوشکتہ پر اس خاص پریستی کے آوشکتہ پر بنے کئی بر چناوہ کے اس پاس بھی بنے تو ایک کہنا چاہیے کہ پیسمیل طریقے سے اس کام کو کرنے کے بجائے ایک کہنا چاہیے کہ بیٹ بائی بیٹ اس کام کو کرنے کے بجائے کامپرہنسیو لی اس یشیو کو دیکھا جائے ایک پینوریمک ویو کے ساتھ دیکھا جائے اس کی ریویو ڈھنگ سے کی جائے ایک گسٹالٹ اپروش کے ساتھ اوپر سے لے کر نیچے تک سب ہی کائیوں کو یعنی پریشاستے کے کائیوں میں سنبھاگ جلے انوی بھاگ تحصیل اور بلاک یا جنبت وہ سب جو ہیں ان کے ریشنل کے بارے میں جو ہے دیکھا جائے کہ آخرکار ان کے اس روپ میں رہنے کی اپیوکتتہ کتنی ہے منکل ملا کے دیر آئے درست آئے یہ فیصلہ سرکار کا بہت سری ہے ہاں بہت ضروری تھا کیونکہ کافی جو ہیں پریشاستے کا سنگتیاں جو ہیں پیدا ہو گئیں ایک تو کچھ تو اس روپ میں پیدا ہوئیں کہ انگریجو کے اترادکار کے روپے ہمیں کافی سارے جلے تو ویسے ہی ملے تھے یا پرانی ریاستوں کے اترادکار کے روپے ملے تھے پرائے جو ہے انگریجو نے جو جس طرح کی پریشاستے سنرشنہ بنائی تھی تو اس کا ادیش جو ہے نیامن اور نیانترن تھا لیکن اب جبکہ ہم سوطندر ہو گئے ہیں اور ایک پردیش کے روپ میں وکاس کر رہے ہیں ہم تو ہمارا فوکس وکاس کا ہے تو نیامن اور نیانترن کا ہے ایک حد تک ہے لیکن اس سے کہیں جادہ یہ ساری پریشاستے کی قائیاں وکاسون مکھی ہونی چاہیے اور وکاس کو گتی دینے والی اب آپ پہ ایک بڑی جمع داری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمام سارے مجھے لگتا ہے ہزاروں لوگوں سے باتچیت ہوگی تب جا کے کچھ تیہ ہو پائے گا پہلا میرے ایک سواد آ رہے ہے کہ دونوں پریسیمن آیوک کہ ہیں پونرگٹھان آیوک کہ ہیں اس میں انتر کیا ہے بیس ایک انتر کیا ہے پریسیمن آیوک مکھیتہ راجنے دے کے قائیوں کے سیما یا نردھارت کرتا ہے راجنے دے کے قائی یعنی آپ کے جو ویدھان سبا چھتر ہیں یا سنسدیہ چھتر ہیں ان کا کاری کرتا ہے پریسیمن آیوک جو ہے ایک سمیدھان کے دوارہ جو ہے نردھارت نکائے ہیں اور ایک ادھنیم کے تحت جو ہے وہ چلتا ہے لیکن اور وہ کیندر سرکار کا ہے پریسیمن آیوک جو ہے راشتیپتی کے دوارہ جو ہے اس میں کون رہے گا وہ سب اس کا نردھارن ہوتا ہے اور جبکہ جو یہ جو پریسیمن کے کونرگڈھان ہے اس آیوک کو راج سرکار کے ایک ادھو سوشنہ کے دوارہ اسٹیتوں میں لیا گیا کہنا چاہیے انیس سو چھپن سے لے کر ابھی تک اڑ سٹھ سال ہو گئے ہیں تو اڑ سٹھ سال میں پرثم بار جو ہے کوئی اتنا کمپرہنسیب اتنا سامگر اتنا ایک آگر اور سوویچاریت اور سوویعوستیت طریقے سے اس کاری کو کرنے کے لیے بنایا ہے یہ پہل آیوک شاہسنے کے کائیاں ہیں سمبھاگ چلا انیوی بھاگ تحسیل اور پلوک ان کو یا جن پت کہہ لے ہوں ان سے ان کے جو سیمائے ہیں اور ان ان میں یہ دیکھنا کہ on the right side of the border کون ہے right side of the border یہ شب د میں اس لیے پر کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے گاہوں ہیں کئی ایسے سب ڈیویزن ہیں کئی ایسے تحسیلیں ہیں جن کو دیکھا جائے دی وہ کسی دوسرے جلے یا کسی دوسرے انوی بھاگ میں ہوتی وہ تو یا دوسرے سمبھاگ میں ہوتی تو شاہد ان لوگوں کو ان پرشاستین کی کائیوں کو کچھ بہتر تحریکے سے پرشاست کیا جا سکتا تھا اور وہاں کی جنتہ کی سوویدھا بھی اس میں بڑھ سکتی تھی یعنی ایک ترک ہے بھوگول کا ترک میں کہتا ہوں بھوگالک ترک جو ہے وہ سامی پیہ کا ترک ہے تو یدی کوئی پرشاستین کی کائی ایسی ہے انوی بھاگ ایسا ہے جو پتا چلا کہ کسی ایک دوسرے جلے کے ہیڈکوائٹر سے صرف سات کلومیٹر دور ہے اور ورتمان میں جو ہے وہ کسی ایسے جلہ مکھیالے میں ہیں کسی ایسے جلے کا انگ ہے جس کا جلہ مکھیالے اس سے ایک سو دو کلومیٹر پڑتا ہے تو ایسے میں جو ہے اس کے لیے بہتر ہوگا وہ سات کلومیٹر دور جو ہے جلے میں ملے تو یہ سب چیزیں جو ہے پرشاستین اکائی پنرگٹھن آیوگ کو دیکھنی ہے کیا ہوا سارا مسئلہ یکتی یکت کرنگردنے کا ہے یکتی یکت کرنگردنے کا ہے ایک جمعنے میں میں نے جو سکشا کے بھیتر جب یہ کام کیا تھا اسکولوں کے کلیکٹر اندار کے روپ میں تو اسکولوں کا یکتی یکتی کرنگردن کیا تھا اب مجھے اب مجھے پرشاستین کے کائیوں کے پنرگٹھن کا کام ایک سوال اور تھا کیا پنرگٹھن کا ارث یہ ہے کہ کوئی نئی اکائی نہیں بنے گی صرف بارتوان اکائی میں ہی کچھ یہاں سامائی جن کیا جائے گا آوشک نہیں ہے آوشک ہم لوگ کسی بھی بدھمول پورباگرہ کے ساتھ کاری نہیں کر رہے ہیں اور ایک فرق جو آپ پنرسیمبن نایوگ اور جو یہ پنرگٹھن نایوگ کے بھیتر جو پوچھ رہے تھے پریسیمن میں اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ کئی بار جو ہے اس کے ساتھ شرط لگا دی جاتی ہے کہ آپ پریسیمن تو کرو گے لیکن جو ہے سدس سے سنخیہ نہیں بڑے کئی بار ایسا ہوا ہے یعنی جو انیسو باون میں انیسو تری سیٹھ میں انیسو تہتر میں اور دو ہزار دو میں پریسیمن آیوگ بنے تو کئی بار میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ شرطیں لگی ہوئی تھی کہ وہ سنخیہ وہی رکھیں گے پردنیتیوں کی سنخیہ اور پھر اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پریسیمن کریں گے جبکہ جو پریشاستیں کے کئی پنرگٹھا نایوگ ہے اس کو اس طرح کی کسی جو ہے سیما میں کاری نہیں کرنا ہے یعنی دیکھتا ہے پریشاستیں کے کئی پنرگٹھا نایوگ کہ نئے جلوں کا یا نئی تحصیلوں کا یا نئے انوے بھاگوں کا یا نئے سمبھاگوں کا اس کو کئی سیما نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نئے آگٹھن بھی کر دے ہو سکتا ہے کہ وہ پرانی جو اکائیاں ہیں ان کے بھی جو ہے وائیبلٹی پر دھیان دیتے ہوئے ان کے کئی بار سما میلن کی بھی کوشش کرے یہ سب چیتھیں بھوشی میں جنتا کے ساتھ بات کرتے ہوئے جن پردنیتیوں کے ساتھ اس سے اس سے ایک سوال اور کھڑا رہا ہے کہ پردیش میں پرشاستیں کے کائیاں اتنے برسوں سے رہی ہیں تو ان کے پیسے کوئی نہ کوئی ترک ہوگا ہی ان کا اتنے دشکوں تک بنے رہنا ہی ان کی اپیوکتر کا پرمانہ ہے آوشک نہیں کئی بات ترک نہیں یہ بھی آوشک نہیں ترک ہینتا بھی جو ہے بہت لمبے سمہیں تک چلتی ہے لوگوں کو اس کو جھیلنے کی عادت پڑ جاتی ہے کئی بار وہ جو اپنے آپ کو اتنا انکاپسیٹیٹ محسوس کرتے ہیں اتنا اشکتہ محسوس کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ جا کے بول ہی نہیں سکتے اور دیکھا چاہے تو پچھلے 68 سالوں میں اس کو جنتا کی سوویدھا اور جو کہنا چاہیے کی بھوگالکتا کے جو اپنے ترک ہیں ان دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے ایک سوویچاری طریقے سے پورے پرشاسنک تنتر کو دیکھنے کی کوشش ہوئی بھی نہیں تھی تو اس لئے کئی بار جنتا کو جو ہے اپنے اس طرح کے یدی کوئی ویتھائیں ہوں گی بھی تو اس کو سامنے رکھنے کا کوئی ایک خاص دھانچہ نہیں تھا ان کے پاس کہ جہاں وہ بلکل صحیح طرح سے اپنے بات کو بھی کہ سکیں مت کو رکھ سکیں اپنی بات رکھ سکیں اپنا ریپریزنیشن اب ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے آیوک کا کام کیا صرف پونرگرسن کی انوشن سائے کرنا ہے یا کوئی فیصلہ بھی دینا ہے کرنا اس سے سہمت ہونا اس سے ازامت ہونا اس سے انشتہ سہمت ہونا پونرگرسن آیوک یہ پوری طرح سے رائزرگار کے ہوئے بات کار پونرگرسن آیوک صرف انوشاستن مک کام کرتا رہے گا انوشن شاعتمک کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں صرف پرشاستن کے کائیوں کہ پونرگرسن کی انوشن شاعت کرنا ہی اس کا کام نہیں ہے بھوش میں جو ہیں اس طرح کے پرشاستن کہ کائیاں یادی نئی بنانی ہو تو اس کے لئے کونسے مارگرسن سے دانت ہو یہ بھی جو ہے اس آیوک کو کرنا ہے اس کے ساتھ ان کے لئے جو پدی سنرشنہ آوشک ہوگی اس پدی سنرشنہ کا بھی جو ہے ایک پوری یکتی کرن جو ہے اس کو کرنا ہوگا کہ کونسی پدی سنرشنہ ان الگ الگ کائیوں کے لئے آوشک ہوگی اور پھر اسی طرح سے اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا بھاوشی میں کہ ان ایکائیوں کی جو ہیں دکشتہ وہ کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے یعنی سنبھاگی ایکائی کی دکشتہ یا جلہ ایکائی کی دکشتہ یا آنے ویفاق اور تحصیل اور بلوک کی جو پرشاسنک دکشتہ ہیں وہ کیسی بڑھائی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ مدہ جو ہے ایک طرف جنہ سو ویدہ کا تو ہے دوسری طرف جو ہے پرشاسنک سو ویدہ کا بھی ہے اکسری یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرشاسنک مکھیالے ہیں ان سے جو دورست گاہوں ہیں جو ریموٹ ٹیسٹ ملے چاہے ہیں وہاں پر ویکاس کی جو ڈیلیوری ہے جو کہنا چاہیے کہ پبلک گوڈز کی ڈیلیوری ہے وہ اتنی جا دہا نہیں ہے جتنا کہ پاس کے گاہوں میں آپ نے بھی یہ بتایا بھی کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ سو ایک سو دو کلومیٹر دور تک ہیں ویکاس کھنڈ سے اگر مکھیالے آنا ہوتا ہے ایسی بھی آپ کئی ادھیان ہوئے ہیں اس پر جس میں دیکھا گیا ہے کہ جو دورست شیطر ہیں وہاں پر پرائیمری اسکول بھی نہیں ہے کئی بار ان جگہوں پر کئی بار جو ہیں وہاں ہیلتھ سینٹر کامیریڈی ہلتھ سینٹر وہ کم ہیں اس جگہ پر اور بھی جو دوسری پریشاسنک ہیں راشن دکاریاں اور دوسری چیزیں وہ سب جو ہیں کئی بار انوپستیت ملتی ہے تو ایڈمنیسٹریٹیو اور ایموٹنیس جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایشیو ہے اور اس ایشیو کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے پریشاسنک سکھا یہ جو آئیوگ ہے یہ وکاس کھنڈوں یا جنپدوں کی سیماؤں کا یکتی یکتی کر کے انوشن سائے کرے گا کیا ہاں اس میں جو انتیم نیرنے ہیں وہ لینا ہوگا کیندر سرکار کو جو وکاس کھنڈ یا جنپد ہیں وہ ایک ایسا وشعہ ہیں جو کہ کیندر سرکار کے انتر کرتا آتا ہے کیونکہ وہ اس کے آدھار پر جو ہیں وکاس کے راشی بھی دیتے ہیں لیکن یہ کام جو ہے کہ ان کے بھی یکتی کرن کی بات کی جائے یہ جو مدی پردیش کی جو ورطمان میں مہنی آدو جی کی سرکار ہے اس نے آوشک سمجھا اور یہ ان کا بہت دکھانا چاہیے کہ مہدپون انیشیٹیف ہے کیونکہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ جو وکاس کرن جب وہ ہوا تو وکاس کرن جو سنسادھنوں کا اور پرشاسنک شکتیوں کا وکاس کرن تھا اس وکاس کرن میں کچھ جگوں پر دیکھا گیا جیسے مہراش میں جلا بڑی طاقت اور کچھ جگوں پر جیسے گاؤں بڑے طاقت ہوئے ہیں لیکن ہر جگے ایک شکایت رہی کہ جو مدھیورتی جنپت کا وہ ہر جگے کمجور ہے تو مجبوط ہونا چاہے مدھیورتی ہے بیچ میں بہت بھومی کا ادھا گرتا ہے تو یہ ورطمان مکھی مندری جی کی جو ہے دودرشی ہے کہ انہوں نے وکاس خند یا چنپت اس طرح پر ایک ریشنلائزیشن ہو سکے اس کو آوشک سمجھا ایک سوال اور ہے کہ آیوگ کی کل کار پرنا گی کیا ہوگی کیسے کام کریں گیا آیوگ جلوں میں جانا ہے سمبھاگی مکھیالیوں پر جانا ہے آوشک ہوا تو تحصیل مکھیالوں تک بھی جائے گا اور وہاں پر جنتہ سے ابھی مد پر کرے گا اس کے ساتھ آیوگ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ یا ویب پورٹال جو ہے وہ بھی بنائے گا جس میں کی لوگ اپنا جو ہے ویدیوات ریپریزنٹیشن دے سکیں اور جنت سنوائی یا پبلک ہیئرنگ بھی ہوگی راجدین دلوں کے پردنیتیوں کو اور جو اشاز کے سنگٹھن ہیں ان کو ابھی باشکوں کو جو وہاں کے پرشاس کی ادھیکاری لوگ ہیں ان سب کے بھی فیڈبیک کو لینا جو ہے آیوگ جو ضروری سمجھے گا ابھی حالی آپ نے بھکاس کھنڈ اور ساری باتیں کی اس کے باوجود بھی ایک جہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آیوگ انوویواغ کے پندرگٹھن کو دیکھنے کی بات کرتا ہے جو اس اندر میں ایک نئی بات ہے کیونکہ اکثر نئی تحصیل بنانے یا نیا جلہ سمبھاگ بنانے کی مانگ رہتی ہے پر انوویواغ اس طرح پر سب کچھ اچودہ رہ جاتا ہے یہ ایک صحیح بندو پر آپ نے دھیانہ کرشت کیا کہ انوویویواغ یا سب ڈیویزن جو ہے سوڑے 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 اس میں ایک چیز کلیر کرنے چاہوں گا سامان طور پر بلوک شبد کا استعمال کرتے ہیں انوویویبھاگ ہے سب ڈیویزن بلوک ہے جو وکاس ہے سوڑے جنپد ہے تو جو انوویویزن ہے اس کے بارے میں پہلے مدی پردیش بھراج سسینطہ میں ایک بیعوستہ تھی کہ پر تیک تحصیل کو انویویبھاگ مانا جائے ایسا کہا ہوا تھا اس میں لیکن واسطوں میں دیکھا تو جب اس کا انوپریوگ جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو 2018 میں مدی پردیش گورا جسو سانشو دین کر کے اس کو ہٹا بھی دیا گیا اس کے باوزود یہ تتھے ہے کہ انویبھاگ جو ہے وہ ایک ایسا اس طرح ہے جس کو دھیان دیا جانا چاہیے اور دیکھیں تو مدی پردیش میں انوپچاری کروپ سے کالیکٹر لوگوں نے اس شکتی کا پریوگ کرتے ہوئے جو پہلے تھی کچھ جگوں کو انویبھاگ گھوشت بھی کر دیا اپنی طرف سے اس تھانی ویبستہ کہتا ہے لیکن ان کو ان کا کوئی فارملائزیشن نہیں ہوا ان کا کوئی آپچاری کی کرنی ہوا تو ان کو جو ویت سے جو اس کے لیے پورا ایک پریشاسنگ ڈھانچہ بنا کر اور اس کو جو وہ مدد دینی تھی وہ نہیں ہو پائی تو اب ایک کہنا چاہیے کہ شتھل کسم کا ڈھانچہ وہاں پر بنا ہوا ہے کچھ ایسے انویبھاگوں میں تو اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انویبھاگ جو ہے وہ تحصیل پر جو کی سب سے چھوٹی کائی ہے پریشاسنگ کی کائی اس پر نی انترن کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے مادہ میں اور پریشاسنگ کی دکاری بھی جو ہیں خاص کر آئی ہے ان کی تو شروعات ہی جو ہے انویبھاگی دکاری کے روپ میں ہوتی ہے تو ایک بہت مہدرپورن اس طرح ہے اور اس کو بھی شامل کرنا اس آئیوک کے کاری شیطر میں یہ پناہ میں کہوں گا کہ ایک دو درشی بڑا نیڑا ہے منو شریفاستر جی ہم کو بہت مہتپورن جانکاریاں دے رہے ہیں منو شریفاستر جی سے چرچا کا یہ دور جاری رہے گا پھر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اچھا مستی اور مجھ سے کون کہتا ہے پانیر سیدھا سادھا ہوتا ہے یہ نہ تو سیدھا ہے نہ سادھا چٹ پٹا ہے نیا milt magic healthy cube bites spice infused paneer کھاو کبھی بھی کئی بھی milt magic healthy cube bites پانیر پہ مستی چڑ گئی بعد بریک کے باد اپکا سوگت ہے پندرگیتھان آیوک کے پرمکھے سمیں منو شریفاستر بھی ہمارے ساتھ ہیں منو جی ایک چیج پویزاتا ہے ایسی آیوک کیا پہلی نہیں بنی اس آیوک کی بششتہ کیا ہے اس آیوک کی بششتہ کیا ہے کہنا چاہیے کہ انیسی نینی آنوے میں ایک دوے آیوک بنا تھا جی اس دوے آیوک نے سولہ جلے بنانے کی سفارش بھی کی تھی سولہ جلے بنے بھی تھی مدی پردیش کا جو ہے چھتیزگڑ اور مدی پردیش اس کا بھی بھانیانوں نے سے پورو مدی پردیش میں اکسٹھ جلے ہو گئے پھر چھتیزگڑ تو کئی جلے اس کے ساتھ چلے گئے لیکن وہ جو دوے آیوک تھا اس کو صرف جلہ بنانے کی ایکسرسائز کرنی تھی جو یہ ہے یہ اس معاملے میں نیا ہے مدی پردیش پرشاہ سن کے کئی پنارگٹھان آیوک یہ پرشاہ سن کی سبھی کئیوں کو دیکھتا ہے جو ہے تو ایک کہنا چاہیے بہت ہی وستار سے اور بہت ہی گہرائی سے ایک ایک چیز کو بہت دھائری پوروک ایک ایک چیز کو کرنے کی بات کرتا ہے کئی گاؤں ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں جن کے شکار ہیں اور تو وہ پریشانی اٹھا رہے ہیں جیسے جو پچھلے کچھ سالوں میں جو وکاس ہوا اس کا بھی کچھ سنگیان جو ہے ہم لوگوں نے صحیح طرح سے اور اس کی پریشاستک پریڈتیوں کا اس کی پریشاستک جٹلتاؤں کا جو ستپن ہو رہی اندیس وکاس سے اس کا سنگیان صحیح طرح سے لیا نہیں جا پایا یہ ادھارن کے لئے آپ دیکھیں کہ کئی ایسے باندھ بنے ہیں بڑے بڑے باندھ ان میں سے جو ان باندھوں میں سمرجنس میں تو آگئے ڈوب میں آگئے گاؤں ان کو ری سٹل بھی کر دیا اپنے دوسری جگہ پر لیکن جو ان کے کنارے ایسے بہت سارے گاؤں تھے جو ڈوب میں نہیں ہی آئے تھے لیکن اب ان کے نواسی جو ہیں وہ پورا ایک اس باندھ کے بڑے باندھ کے پورا چکل لگاتے ہیں وہ وہاں پر اپنے پریشاستک جو مکھیالہ ہے تحصیل مکھیالہ وہاں تر پہنچتے ہیں جبکہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے پڑاس میں ہی ایک دوسرا جلہ ہے اور اس تیسرے جلے کا جو تحصیل مکھیالہ ہے ان سے دس پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے تو اس کا جو ہے اس وقاس کا جو پرباب ان لوگوں پر پڑا ہے اور اس وقاس نے جو ہے کچھ پریشاستک جٹلتاؤں کو جو پیدا کیا ہے وہ دھیان دینا جو ہے ہمارے کرتے ہونا چاہیے تھا نہیں دیے پائے لوگ جو ہیں بینہ کوئی وقاس لیکن یہ جو ڈوب میں نہیں آئے تھے یہ آج اس کی قیمت چکا رہے ہیں آج ان کا سمیہ لگتا ہے ان کا پیسہ لگتا ہے ان کی اوچہ لگتی ہے ان کی اتپادکتہ پربابیت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے آپ کی جو انوشنسہ ہیں ایسے لوگوں کے لئے بہت حدکاری ثابت ہونے والی ہیں اور ایک سوال اور تھا کہ آئیوگ موٹے طور پر کن صدحانتوں پر پرشاستیں کے قائیوں کو آکار دیگا ایک تو پہلا صدحانتوں جو ہے بھوگول کا رہے گا بھوگول ایک سامیپیہ کا رہے گا جس کی اپنے چرچہ کر رہے تھے دوسرا جو ہے پرشاستک سویدھا کر رہے گا کہ پرشاستک روپ سے بھی کئی چیزیں جو ہیں اتحاس کے بھی اپنے کچھ لوجک ہیں جس کو لے کر ہم لوگ چلتے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہوگا جن سویدھا جو ایک بہت بڑا جو آدھار رہے گا چندہ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور چندہ کی سویدھا کس چیز میں آدھیکتم ہے وہ دیکھنا ہوگا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا ہم لوگوں کو کہ جو پرشاستک کئی نئی جو ہے پرستاوید کی جا رہی ہیں تو کیا اس کی ویتیہ سو سنبھرتا ہے کیا وہاں پر جو ہے اس طرح کا بھون اور دوسرا انفرائسٹکچر جو ہے اوکلبد ہے کہ جس سے سائستہ سے ایک نئی ایکائی جو ہے بنائی جا سکے اور پھر وہاں پر جو ہے دکھل رہید بھومی جو ہے آپ کے دکھل میں کہہ رہا ہوں جو ہم راجس میں ایک شب دے چلتا ہے دکھل رہید بھومی جس میں بھوش میں جو ہے یعنی شاس کی بھون آنے ہوں تو وہ اپلبد ہو اور دوسرا وکاس کا کارے ہونا تو وہ اپلبد ہو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جنہ سنکھیا جو گھنتو ہے وہ کس طرح سے رہے گا اس نئی ایکائی میں اور کئی بہت بڑے بڑے انتر تو نہیں ہو پائیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ہے کچھ نئے پاکٹس یہ جو کچھ نئے کچھ پاکٹس یا کوریڈورز جو ہیں جو اوور پیریڈ آف ٹائم ویکسیت ہو گئے ایک جلے پہ آپ چلتے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے آپ پاتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایک پاکٹ آگیا جس میں کوئی دوسرا جلا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ان چیزوں کو بھی جو ہے دور کرنا ہوگا تو وہ بھی ایک ہمارا لکش ہوگا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انڈسٹری اور اگری کلچھ کے بیچ میں جو ہے ایک سنتولن بھی رہے تو یہ سارے بندو رہیں گے اور پھر آئیوک کے صدر سے باقی بیٹھ کر کچھ اور سدھانتوں کو بتائے کریں اس میں ایک سواد اور کھڑا ہوتا ہے کیا اس سے پردیش کا پرشاست نہیں گئے یا استحابنہ خرچ نہیں بڑھ جائے گا کیونکہ پردیش کی مالی حالت سب کے سامنے ہے اور پردیش بہت کارجمیٹ ہوا ہوا ہے اپنا ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی اکائیوں کا گھٹن ہوتا ہے تو بہت سی لیٹنٹ اکانومک فورسس رہتی ہیں چھپی ہوئی جو آرثک شکتیاں ہیں وہ انلیش ہوتی ہیں کچھ ایسی آرثک شکتیاں کو بوسٹ ملتا ہے کبھی جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور یہ انبھاو رہا ہے آپ یوں دیکھیں کہ وکیندری کرن جو پنچائت راج کے آنے کے بات ہوا تھا تو وکیندری کرن کا تو وہ ایک لوجک تھا لیکن ہوا یہ کہ وکیندری کرن انیس اکانوے کے آس پاس یا انیسو چورانوے کے آس پاس پنچائتی راج آیا تو انیسو چورانوے سے آپ ملاو تو جلوں کی سنکھیا جو ہے جلوں کے بڑھنے کی سنکھیا وہ اس میں ایک دم سپائک دیکھتی ہے اس کے پہلے بھی جلے بڑھ رہے تھے لیکن تھی مدھی مگتی سے پھر ایک دم سپائک دیکھتی ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ وکیندری کرن نے پھر یہ بھی بات دھیان دی کہ ہم جو ہیں وکیندری کرن اس لیے کر رہے تھے کہ لوک اور تنتر کے بیچ کی دوری کم ہو تو لوک اور تنتر کے بیچ میں ایک دوری تو جو ہے جوگرافیکل دوری ہے باقی جو ہے دوسرے ایڈمنیسٹریڈیپ کلچر کی پرشاستنک سنسکرتی کی دوری وہ تو ہے ہی لیکن یہ جو بھوگلک دوری ہے لوک اور تنتر کے بیچ میں یہ تو کم ہو نا راج کو جو ہے اس کے ناغریکوں کے پاس تلائے جائے تو وہ کوشش جو ہے اب ہمیں کرنی آوشک لگ رہی ہے اور اس لیے آیوک جو ہے اس کے لیے اس آیوک سے سیدھا آم آدمی کو لاب ہوگا مکیت جو پرشن انہی کا ہی ہے آم آدمی کی سویدھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ آم آدمی جو ہے وہ کئی طرح کی قیمتیں چکاتا ہے یدھی جو ہے اس کو کوئی چیز پتا چلا کہ پانچ کلومیٹر دور اپلپد ہے اور اس چیز اس ہی چیز کے لیے اس کو جو ہے سو کلومیٹر چلنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہی کہ اس کے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دن کی دیہاری جو ہے جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہی جو سمیں کا پریوک جو ہے وہ کسی دوسرے کام میں اچھی طرح سے کر سکتا تھا تو اس کے وہ افسر گیا تو وہ اپورچنڈی کاسٹ ہے وہ افسر لاغت جو ہے وہ بھی اس کو چکانی پڑ رہی ہے تو آم آدمی کی ارجا اتپادک تھا اس کے جو ہے افسر لاغت اس کا سمیں اس کا دھن اس کے بائر ساتھ نیاعے ہو سکے یہ پرمک درشنی ہے اور اسی لئے آیوک کا گٹھن کیا ہے اس کا مکہرہ مجھے لگتا ہے کہ رائجانی بھوپال ہے تو بھوپال میں ہی ہوگا تو اس کے علاوہ بھی کہ مدر پردیش میں آپ لوگ کیمپ کریں گے ہم لوگ مدر پردیش میں جائیں گے ابھی میں نے بھوپال کے ایک بیٹھک لی کچھ سمیں پہلے بھوپال سمبھاگ کی ابھی کل میں ساغر جا رہا ہوں تو ساغر میں وہاں راجہ سادکاریوں ہیں اسے پرارمک چرچہ کروں گا اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو اور بھی ہمارے سادت سے آ جائیں گے تو پھر جو جن سے نوائی کے لیے بلکل نچھلے سطروں تک بھی یہ دی جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے اس کے پرشاستنک سنرشنہ کیسی ہوگی آئیوک کے آئیوک کے پرشاستنک سنرشنہ یہ آئیوک تری صدسیاں ہے تو ابھی دو صدسیاں اور ہونے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ ایک سجھو ہوگا اور ایک جوئن ڈیریکٹر فائننس یا جو ان کو ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں قریب پانچ جو ہیں وہ تکنی کی ساہی اکھ ہوں گے یہ پانچ پیشے پیشے شک ہوں گے پھر پانچ جو ہیں اس میں وہ کمپیٹر آپریٹرز اور وہ اس طرح پھر اس کے علاوہ جو ہیں چار سننوں ہیں ایک لکھا پال ہے اس طرح کی اس کی پرشاستن اس کا کارکار کی کوئی عبدیہ بھی تائے ہے کیا جو عدیسوچت ہوئی ہے چوبیس مارچ کا جو بارہ مارچ دو ہزار چوبیس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ورشی کے عوضی رہے گی جسے سمیں سمیں بڑھایا جا سکتا ہے یہ مانن کے چلیں کہ اب مدبردیش میں سمبھاغوں جلوں انویباغوں اور تحصیروں کی سنکھیا بڑھ جائے گی میں بکاس خند بھی شامل کر رہا ہوں اس میں پناہ میں کہوں کہ کسی بھی پری کنسیوڈ نوشن سے نہیں چلیں ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے جدی اس طریقے باتیں سامنے آتی ہیں وہ سکتا ہے کہ گھڑ بھی جائے کیونکہ کئی جدی انوایبل ایڈمنیسٹیو یونیٹس ہو گئی ہیں تو آیوک جو ہے کھلا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے انویشن شاہ کر سکے انویشن شاہ پر جو اس کو سویکرت کرنا سویکرت کرنا رائے شاہسن کا کام ہے آیوک جنتا کے لیے آیوک جنتا کی سوزا کے لیے تو جنتا اپنے پرستاؤ آپ کے پاس جب بھیجے اس کے لیے الگ الگ مادیام ہوں گے تو کن باتوں کا دھیان رکھے ایک تو جنتا یہ دیکھے سب سے پہلے کہ ہم جو ہیں ایک صوبیتہ تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ when it is not necessary to change it is necessary not to change یعنی جب پریورتن کرنا آوشک نہیں ہو تو یہ آوشک ہے کہ پریورتن نہیں کیا جائے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے چلے اور کسی بھی چیز کی مانگ کرنے لگے اور پتا چلا کہ ایک ویدھان سبا شیطر کا جلہ بنا دیا ہم نے ایک انیوی بھاگ کا جلہ بنا دیا اس طرح کا نہیں ہے وہ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا جنتہ کو بھی مکہ لکش یہ ہے کہ جیوگرپیکل کاؤنٹی گوچی کا یا بھوگلک سامی پیاسانیتی کا جو ہے صدحانت ہے اور اس کو وہ دھیان میں رکھیں جو بھی ترک اس کو دینا ہے اس کے مانگ کا پورا اتحاس دے ہو یعنی 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 کوئی کسی جگہ پہ جلہ بنانے کی مانگ جو ہے پتا چلا کہ ساٹھ کے در شرط سے چلے آ رہی ستر کے در شرط سے چلے آ رہی بتائے کہ کس روپ سے یہ جو ہے ان کو لاب اپرد ہوگا پھر اس میں جو ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ سارے پہلو جو ہے پرشاستنگ سویداؤں کا پہلو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہسٹوریکل اور سٹیٹسٹیکل ڈیڈا وہ بھی سب جو ہے لے کر آئے ایک ٹھوس قسم کا پرستاؤ دے جب بھی وہ پرستاؤ دے تو اس میں جو ہے کچھ اس کے جو کارن بتا رہے ہیں تو اس کے کئی کارن ہوسکتے ہیں بھگوالک کارن ہوسکتا ہے اس کا اتحاسے کارن ہوسکتا ہے اس کا سانسکرت ہوسکتا ہے جیسے میں ایک جگہ دیکھتا ہوں ایک جلے کا کیوں اس جلے میں وہ ایک اپتہسیل ہے اور وہ اپتہسیل جو ہے وہ جلے مکھیالے سے اس کا آخری گاؤں جو ہے دو سو کلومیٹر چلتا ہے اور جو کی پاس میں جو ہے ایک دوسرا جلہ ہے اس جلے کا جو ہے جو مکھیالا ہے وہ وہاں سے صرف ان کا تس کلومیٹر پڑتا ہے لیکن جو ہے ابھی اور کلچرلی بھی وہ جو سمیپرتی جلا ہے اسی کلچر کا اسی کلچر کا اسی کلچر کا لیکن جو ہے آپ اس کو جو ہے اس جلا مکھیالا میں جوڑا رکھا ہے جس کی کی سانسکرتی بھی دوسری ہے تو کیونکہ مادر پردیش جو ہے آپ دیکھیں گے اس کا ایک بڑا ادھاران رایج دانی میں ہے کہ ماندی دیپ رایسین میں آتا ہے اور باپل کے بہت کریبے وہ ماندی دیپ اور اسے کچھ مالان بہت ساری ادھاران ہیں یہ جو ہے ان کے پیشن کی اتحان سے پریشت بھومی ہمیں دیکھنی ہوگی یہ جب بنے تھے تو اس سمیں ایک بہت دودشی طریقے سے نرن لیا گیا تھا کہ ایک جو ہے میگنیٹ سٹی ہے اس میگنیٹ سٹی کے پاس میں ایک سیٹیلائٹ سٹی بنائی جائے جس کو انہوں نے عدیگک شیطر کا نام دیا اور اسی طرح سے جو ہے بھوپال کے پاس ماندی دیپ آ گیا اندور کے پاس پیتھمپور آ گیا گوالیر کے پاس جو ہے مالانپور آ گیا اس طرح سے سب جگہ الگ الگ اس سے آئے آئیڈیا بیسکلی یہ تھا کہ کمیوٹ کرنے کے لیے جو ہے آسانی ہو ان نئے بنے چھتروں میں اس جمعانے میں لوگ رہنا نہیں چاہتے تھے تو سمیپورتی جو پاس میں ہی جو میگنیٹ سٹی ہے اس کی سویدھاؤں کا لاب لیں اور کمیوٹ کریں لوگ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو میگنیٹ سٹی ہے اس میں انڈسٹیل پولیشن وغیرے نہ ہو تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور انہیں کیا تھا لیکن ہاں اور اپیریڈ آف تائیم یہ ہوا کہ یہ میگنیٹ سٹی اور سیٹیلائٹ سٹی یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے گئے اب کئی جگہ جو ہے ملی رہے ہیں تو کل جو پندر گٹھا نایوب بن گیا ہے آپ نے کام بھی شروع کر دیا ہے تو امید رکھیں کہ مدر پردیش کا اتحاس بدلنے والا ہے اور جو آپ کام کریں گے وہ تاریخیں اتحاس میں درجونے والی ہیں اتحاس کی اچھے چلائی ہے آپ انگریجوں نے جو ہے اپنے ایمپیریل ڈیزائن کے تحت اس کو کیا تھا انہوں نے کہ ان کو ایک کنٹرل میکنیزم ایک نیانترن کی سنریشنہ رکھ نہیں تھی تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا تھا اور انہوں نے جو ہے بہت سارے جو پہلیوں کو دھیان میں بنی دیا بھوگول کا ترک تھا دھیان دے دینا تھا لیکن نہیں دیا انہوں نے اس کو تو ان سب چیزوں کو صدھارنے کا ایک وقت تو آ پہنچا ہے اور اس ارث میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اتحاس کے سنشدھن کا جو ہے ایک سمیہ ہے جس کا کیوپیوگ یہ آیوگ کرے گا ایک تو یہ تیہ کر لیجئے کہ پنر گھٹھن آیوگ ہے مدو پردیش میں جو گھٹت ہوا ہے اور مدو پردیش میں بہت کچھ نیا ہونے والا ہے منو جی نے بتایا کہ وہ آخری آدمی تک پہنچنے کا پریاز کریں گے اور سب اپنی جو بھی باتیں اس آیوگ کے سامنے رکھیں پکتہ طریقے سے رکھیں تاکہ ان کی جو امید ہیں اس حساب سے کام ہو سکے وقت دیا اور تمام ساری جگیہ ساں کا سمادھن کے اس کے لیے آپ کا بہت بہت آبار آج بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے دخل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز دیکھتا ہے